بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی قازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا عمران ریاض پر سپریم کورٹ میں بڑا اہم ردعمل سامنے ہے پہلی بار ایک بڑی بات ہوئی ہے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں گلگت میں آج بارہ دن ہوگے سولہ ہزار ووٹ عوام ڈٹ چکی ہے اور اب لانگ مارچ شروع ہونے والا یہ معاملہ بڑا اہم ہے عمران خان کے خلاف ایک ڈاکومنٹری کی بڑی خبر چل رہی ہے اس پر تفصیل کیا ہے اور جیل خواتین جو تحریک انصاف کی ہیں اس پر بھی بزیر تفصیلات اب سامنے آ چکی ہیں سپریم کورٹ کے اب تک کی جو کاروائی اہم کیسز پر ہے اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے ایک امارت کے بدلے ایک امار لے لیا جنازہ تک نہیں پڑھنے دیا جا رہا یہ کون سے کوفی ہیں اس کی تفصیل سے بات کرتے ہیں اور مس گرینڈ کا معاملہ جو مفتی ہے آزم نے میری چھوٹی سی بات پر نوٹس بھی لیا ان کی خدمت میں انتہائی عدب سے دوبارہ درخواست دیکھ کروں گا اور عمران خان کا ننے امار پر جو رییکشن تھا وہ بشہ بی بی کے حوالے سے سامنے آ رہا ہے لیکن زندہ قوموں کی مسال بھی دیکھے کہ ایران نے کیسے چھے عرب ڈالر امریکہ سے نکلوا لیے اور ہمیں کیسے ڈیڑھ عرب ملا اب بھارت سعودی عرب اور عرب امرات پر دباؤ ڈال کے پاکستانی ورکرز کو میڈلیس سے نکلوانے جا رہا ہے خارجہ پالیسی کی یہ حالت اس بتر حالت ایک غدر جو مچی ہوئی ہے اس کی تفصیل بتاتا ہوں ابھی اسرار کسانہ صاحب نے امران خان کے خلاف ڈاکومنٹری جو سکولوں میں پروفیشنل ٹریننگ میں جو جوان ہیں انہیں دکھائی جا رہی ہے پروفیشنل ٹریننگ آپ کو پتا ہے اس طرح کی ویڈیو سکولوں میں بچوں کے ذہن سازی کا کام کرتی ہیں لیکن یہ ایک بڑی حد تک ہوتا ہے مجھے آج بھی کل کی طرح یاد ہے کہ زیاء اللہ کے دور میں جب پی ٹی بی پر بھٹو کی بنائی ہوئی الزلفکار تنظیم اس کے بچوں کی سوری وہ مناظر آج بھی میرے ذہن میں موجود ہے پھر میں نے اپنی آنکھوں سے مرتضی بھٹو کو بھی انہی لوگوں کے ہاتھوں محترمہ بی نظیر وزیراعظم تھی جب تو ان کی ہاتھوں مرتے ہوئے بھی دیکھا پھر عوام نے زندہ ہے بھٹو کا نعرہ بھی لگایا ڈاکومنٹری انہوں نے دکھائی بی نظیر پھر بھی دو مرتبہ وزیراعظم بنی اور زرداری پانچ سال صدر بنا اسی مرتضی بھٹو کا بھانجا انہوں نے اپنے ہاتھوں وزیر خارجہ بھی لگایا اور وہ ڈاکومنٹری ہیں بنانو والا کا انجام دیکھ لیں کیونکہ ان کی قبروں پر کوئی نہیں جاتا راتوں کو چھپ کر دفناتے ہیں مشرف کی قبر کا کسی کو نہیں پتا وہ کہاں ہے کہیں نکال نہ لے لو ان کی ڈاکومنٹری ہیں ان کے مطالعہ پاکستان اب کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں بنگلہ دیش سے لے کر بلوچستان تک ان کی ہر واردات کھل چکی ہے کوئی نہیں مانتا عمران خان کی ایک ہی ڈاکومنٹری سب کے ذہن میں اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ بہت سے نوجوان جو ہماری عمروں کے ہیں نوجوان تو خیر نہیں انہیں وہ گانا بھی یاد ہوگا ورلڈ کپ میں جو پیچھے چلتا رہا جب خان کے دونوں ہاتھ فضاء میں پاکستان کا جھنڈا ہاتھ میں تھا تو ڈاکومنٹری ہیں تو خیر بی بی سی نے بھی بڑی چلائی ہیں نواز شب کی کرپشن بھی بھی چلائی ہیں وہ بھی آپ کے ذہن میں ہے اور ایک ڈاکومنٹری بی بی سی کی وہ بھی ہے جس میں یہ ہستے مسکراتے اٹھ کھیلیاں کرتے ہوئے نوے ہزار جا رہے تھے آپ کو پتا ہے وہ بھی بڑی مشہور ڈاکومنٹریز ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں پھر گلو بڑھ کی جو ویڈیو ذہن کی نگرانی میں گاڑیاں توڑنا وہ بھی سب کے ذہنوں میں ہیں سوشل میڈیا پر بھی محفوظ ہے یہ سب چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں ابھی ایک خاتون ڈاکٹر شیری بنگش گیارہ سال سے ٹویٹر پر لکھ رہی ہیں انہوں نے جیل میں موجود خواتین کے ساتھ کیا ہو اس پر اپنی تفصیل سے بات کی میں چونکہ اس کی تفصیل میں اس لئے نہیں جاتا کہ گھریلو خواتین آپ کو پتا ہے سیاست میں حصہ نہ لینا چھوڑ دیں اور ان کا مقصد بھی یہی ہے ان کا مقصد ہے کہ خواتین کو ایسے ڈرایا جائے کہ یہ کچھ ہوگا تاکہ یہ سیاست سے ہٹ جائے وہ سب کچھ سچ تھا اسی لئے ان کی کوشش ہے وہاں پر زور ڈالا جائے اور لوگوں کو وہاں سے اٹھائیں آپ نے اس پر ڈٹے رنایا انہوں نے نہ خواتین چھوڑی نہ بچے چھوڑے نوے سال کے بزرگ چھوڑے نہ کاروبار چھوڑے ایک غدر مچائی ہوئی ہے اور بڑی کھل کے مچائی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ خاموش ہیں اپنے جمہوری اور آئینی حق کے لیے کوفہ والے بھی بلکل ایسے ہی تھے خاموش تھے وہ بھی بڑی تعداد میں تھے اس وقت اس دور کے کرونوں کے برابر میں تھے اور جزیدی صرف ہزاروں ہوا کرتے تھے ان کے ہاتھوں میں آپ کو پتہ لکھی ہوئی بوریاں خطوط کی امام حسیل علیہ السلام کے پاس آئیں جزید نے کیا کیا کہ ایک سپائی کھڑا کر دیا لکھنے والوں کے گھروں کے بعد مار دیا انہیں اور باقی ڈر کے خاموش اس ڈر کا فائدہ پھر جزید اور شمر نے آل رسول کے بچے تک شہید کی آج بدنام ہے کوفہ بے وفائی میں بعد میں انہوں نے تمام یزیدیوں کو ان کے انجام تک پہنچا ہے لیکن بے وفائی کا داغ نہیں اترہا ہوں سے اس وقت بھی یزید کی بیعت میں بہت سے لو سارے لبعظمات وہ تھے جس طرح آج ہے اس دور کے شائر بھی یزید کے مجمع گرد جو تھے وہ امام حسین کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے یزید کے لکھنے والے بولنے والے وہ بھی امام حسین کو باغی کہتے تھے ان کے جو شائر اللہ نے عوام میں چھوڑے ہوئے تھے جس طرح دیکھیں دس عرب میڈیا میں لگا ہے علماء خاموش ہے اس غدر پر یہ جو غدر ہو رہی ہے اس پر علماء خاموش ہے ملکل کربو بلا مچی ہوئی ہے ہر دور کے یزید میں اور حسینیت پر چلنے والے بھی موجود ہیں بے وفاؤں کا انجام بزدلوں کا انجام دیکھیں کوفہ آج بھی تاراج ہو رہا ہے کبھی منگولوں سے کبھی تاتاریوں سے کبھی امریکہ سے کبھی نیٹو سے آج بھی عراق کی حالت دیکھیں دنیا کا سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک ہے جا کے ذرا کوفہ میں لوگوں کی حالت دیکھیں کیونکہ یہ اپنے حق کے لیے اس وقت بھی نہیں بولے اور ان کا انجام آج تا کوہ رہا ہے یزیدیوں کا بچوں کو مارنا عورتوں پر حملہ یہ پرانا شیوہ ہے یہ اپنی سیاست بچانے کے لیے آپ کو یاد ہوگا 2014 میں انہوں نے پشاور اے پی ایس میں بھی اس طرح مار دی بچوں کی شہادت کوئی ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے ابھی ایک امارت کے بدلے ایک امار ان کے لیے کیا مسئلہ ہے ابھی ننے ہمار کی شہادت میں تو شہادت ہی اسے کہوں گا پوری قوم دکھ اور تکلیف میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو یہ کہی کہ اس معاملے سے دکھی نہیں لیکن اجرتی پالشیے یہ اجرتی قاتلوں سے زیادہ خطرناک لوگ ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے مفادار کہ ماں باپ بچے بزرگ مذہب کسی چیز کو نہیں چھوڑتے یہ لوگ دس سرب میڈیا کو ملا اور سوشل میڈیا پر عجرتی پالشیے بیس پس پچیس پچیس ہزار پے میں ملتے ہیں ایک کو چھے لاکھ مہینہ بھی مل رہا ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کہہ رہے ہیں کہ عباد فاروق ایک کروڑ پے آئے عمران خان کو شوکت خانم کے لیے دے رہا تھا اپنے بچے کا علاج کیوں نہیں کرا سکا کچھ لوگ اس کی میڈیکل ریپورٹس لے کے تفسرے کر رہے ہیں ایک دو سپیشلس کو میں نے دکھائی ایک اسٹریلین بچوں کا سپیشلسٹ ہے اس کو دکھائی ایک ذینی مریض کے ڈاکٹر نے بڑے اچھے ان کو دکھایا متفق ہے وہ سب اس بات پہ اور پھر اس کے چچا کا بیان دیکھیں ان ڈاکٹروں نے کہا پاکستان میں جو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کے اپنے والد کے پاس لے کہ بچہ بھی کوئی ٹھیک ٹھاک ہے کیونکہ یہ کہانی صرف ایک بچے کی نہیں یہ قوم کے بچوں کی کہانی بن چکی ہے بچے ڈپریشن میں اور بچوں کو چھوڑیں اس وقت بڑے پاکستان کا مرد روتا ہوا نظر آتا ہے ہر ویڈیو میں روزانہ یہ تو صرف اللہ کے دین نے بچایا ہوا تندرست اور طوانہ بچے کو ذینی مریض بنا کرنا شہید کیا جب دیکھیں ڈاکٹر اللہ علاج کریں تو کیا کہتے ہیں اسے اپنے پیاروں کے ساتھ چھوڑ دیں اس کو تو علاج ہو رہا تھا بقیدہ جو روکا گیا پھر خبریں آ رہی تھی بچہ ٹھیک ہے بالکل بعد میں ان سب لوگوں کو پتا تھا یہ بچہ ٹھیک نہیں ہوا تین مہینے کے بعد اسپطال در کے مارے داخل نہیں کرتے ہیں نہ وکلا سامنے آئے نہ میڈی آئے چند ہم سوشل میڈیا پہ لوگ چیخے مارتے رہے وہ سموسے پر سوموٹو ایکشن لینے والے وہ عدلیہ شلواروں پر ایکشن لینے والی جن کی ایک تاریخ ہے وہ جو کہتے ہیں رجی ظالموں قاضی آ رہا ہے قاضی آ گیا دیکھ لیا قاضی صاحب نے اپنے پہلے دن ساری کاروائی کی وہ بھی دیکھ لی پہلے دن ہی ایکشن لیتے تو قوم کو انصاف پر یقین آتا لائیو کوریج ہوتی قاضی صاحب کہتے ہیں رجی میں پروٹوکول نہیں لیتا گاڑی نہیں لیتا پیٹرول نہیں لیتا اپنی باتیں ساری ماری طرف سے آپ دس گاڑیاں لے لیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے پچاس گاڑیاں لے لیں یہاں اتنا لوٹا جا رہا ہے آپ کو بھی مل جاتا لیکن مریم نواز کو ائر کنڈیشن والا کمرہ ملا قلبوشن کو تمام سہولتیں ملتی نہیں نہ عرشت شریف کے کیس کھلا ابھی تک نہ ایف ای آر کٹی نہ زل شاہ کا معاملہ نہ امار کا معاملہ نہ عمران خان کا پنتالیس دن سے عمران خان آپ کو پتہ ہے غیر قانونی طریقے سے جیل میں عمران ریاض ایک سو بتیس دن سے زیادہ ہوگی اب قاضی صاحب آپ کو پتہ ہے ایک بھوڑے اور مفرور جسے سکندری آزم بنا کر لیا جا رہا ہے طریقہ انصاف کے دیکھیں ابھی ایک مفرور رہنمائے میں میں ان سے بات کر رہا تھا کہ گرفتاری دیں آپ عدالتوں میں ٹرسٹ کریں ان پر بھروسہ کریں کیسے بھروسہ کریں جس ملک میں جج ہی یہ کہہ رہا ہو کہ آپ نے پریس کانفرنس کرنی ہے کہ نہیں میں زبانت دوں یا نہ دوں آپ پریس کانفرنس کریں معاملہ حل ہو جائے گا اس نے کہا یہاں کیا انصاف کی طورق ہو عدالتیں تو ایک ڈا کھانے کا کام کر رہی ہیں لیٹر ملتا ہے اس کو پڑھتی ہیں پڑھ کے سنا دیتی ہیں پولیس گردی جو غدر ہے اس کا سب سے بڑا کام ہی ان کا ہے پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر ہونا طریقہ صاحب کے جھنڈا اٹھانا عمران خواہ کے ساتھ کھڑے ہونا یہ تو تازیرات پاکستان کے قانون کا حصہ بنا دیں بین کرتے ہیں پھر تو لوگ سمجھیں انگریز نے آزادی کے وقت اس طرح کا ظلم نہیں کیا تو یہ کہتا ہم کیسے گرفتاریاں نہیں یہ تاریخ میں لکھا جائے گا دیکھیں پرویز علیہ شریعہ رفیدی علی محمد جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے دوبارہ گرفتار ہوئے پندرہ پندرہ دفعہ ریکارڈ لگ چکے ہیں اور جب یہ غدر ختم ہوگی تو آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ کچھ ہوتا رہا کیونکہ آپ کی یہ عداشت کمزور ہے اب قاضی فائز صاحب کے سب بڑے امتحانات ہیں عمران ریاض کیس بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے تیرہ ستمبر کو آپ کو پتا ہے آئی جی پنجاب نے لاہور آئی کورٹ میں بیان دیا تھا تیرہ ستمبر تاریخ تاریخ میں ریزن سے نکل گیا عمران ریاض کی بازیابی قیارت دو دن میں خوش خبری سنائیں گی اب 26 ستمبر کو آخری مولت چیف جسٹس نے دے دی ہے یہاں پر جو سب سے بڑا بیان دیا جو مجھے اچھا لگا کہ میرے صبر کا پیمانہ لے ریز وہ ہمارا بھی یقین کریں لبریز ہو رہا ہے قاضی فائز صاحب کو عمران ریاض کا کیس بڑی اچھی طرح معلوم ہے آپ کو یاد ہوئے ایک صحافی کا معاملہ ہوا تھا قاضی فائز صاحب اپنی میسیس کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گئی اس کا بازو توڑا تھا نامعلوم لوگوں نے ساری معلومات حاصل کی کون لوگ ہیں انہیں سب پتہ ہے کون پیچھے اب یہ سٹیپ انہوں نے اٹھانے ایک نیپ تر امین کا کیس ہے ان کے پاس عمران ریاض کا معاملہ ان کے پاس جیل میں جو خواتین ہیں وہ معاملہ ہے تیسرا یہ الیکشن کا معاملہ ان کے سامنے ہے میں عمران خان کے معاملے کو ان کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر بہت سی چیزیں سامنے ہیں جب یہ ملٹری کورٹ کا فیصلہ دیں گے تو اس وقت ساری حقیقت سمجھے کہ قاضی صاحب کس طرف کھڑے ہیں ابھی تو بہت سی چیزیں سامنے نہیں آ رہی تو کچھ کہنا مناسب بھی نہیں ہے جب یہ کچھ ایکشن ہوگا تو پتہ چلے گا ابھی تو جو لوگ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں مسلمین قنون کے اور باقی لوگ جنہیں یہ علاقہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب ان کی حمایت کریں گے تو انہیں میں ایک بات بتا دوں بڑی تاریخ سے یاد کرا دوں یہ جب ساکب نصار سب چیز جسٹس لگے تھے تو اسی خواجہ آصف نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو گئے کہا تھا ہمارا بندہ آ گیا جی پھر یہ باجوا صاحب جسے آج گالیاں دے تیرے جلسوں میں اور آج اس کو پر فیاریں کروارے ہیں یہ جب آیا تو آصف نے کہا یہ میرا اپنا بندہ آ گیا ہے پرویز مشرف کے بارے کی قاضی فائز کے بارے میں بھی یہی کہا ہے یہ سارا ان کا ایک تاریخ ہے اب تو سپریم کورٹ رکھتا ہے ہمارے گھر کی عدالت ہے یہ آپ کہیں لکھ کے رکھ لیں کہ کچھ مہینے بعد یہ لوگ قاضی فائز کے خلاف گندے ٹرینڈ چلا رہے ہوں گے آج اگر کمپنی پیغام دے رہی ہے جاوید چودری کے ذریعے کہ تحریک انصاف کے رہنواؤں کو آپ گرفتار نہیں کرنا مسنگ پرسن بنانا ہے ذرا سوچیں عام دنیا میں کوئی حالات ہوئے جاوید چودری کو بلا کے پوچھتے اتنی بڑی خبر آپ نے دیئے کبھی یہ پیغامات جو بھیجنے کس نے آپ کو پتا ہے حسن یوب کبھی حامید میر کبھی جاوید چودری کبھی کامران ہان کبھی کامران شاید کے ذریعے پیغام دیتے اور اگر کوئی بہت بڑا پیغام دینا ہو تو پھر جو ان کے غیر سرکاری ترجمان اس و فیصل وادہ اس کے ذریعے دیتے ہیں ابھی جیسے اس کے ذریعے کہہ رہے ہیں جنرل فیس کو اور کور کمانڈر آسف وفور کو مطلب جو اس نے کہا ہے کوئٹہ کے جو ادھر تک بات آکے روکے گی عمید میر کے پروگام میں اب پندرہ ستمبر کو اس نے کہا تھا کہ فیرون اور نمرود کو اب بھول جائیں گے بھول گئے ہیں ہم لوگ بلکل بھول گئے فیرون تو بچے صرف مارتا تھا ان کے جنازے پڑھنے سے نہیں روکتا تھا یہاں تو لنے بچوں کے غائبانہ جنازہ نہیں پڑھنے دے رہے آپ دیکھیں وہ بنا سمجھ نہیں آتی واقعی ہم انہیں بھول گئے فیرون نمرود کو اب سپریم کورٹی کاروائی پہ لوگ پوچھتے جی کاروائی چل رہی ہے وہ بڑا دیکھیں دیکھیں پہلے تو ججز نے نتائج کے بارے میں ذین بنایا ہوا ہے یہ ایک فیصلے کی نوائش ہوگی وقلا کی اور ججز کی تمام کی قابلیت میں نکا ہو یہ تین ججز ہیں شاید بین الاقوامی میں آرکے جو لگتا ہے کسی لیول پہ آتے ہیں برنا وہ جو لیول ایک سو تیس میں ایک سو چالیس میں سے تیس ہے وہ بلکل درست لیول ہے عدالتی کاروائی انتہائی مایوسکن بھونڈا انداز یقین کریں مطلب سمجھ نہیں آری کون کیا کر رہے مچھلی منڈی بلکل بار پچھلے بی لاغ میں میں نے وہ مفتی صاحبان اور عالمیدین صاحب ان کو جھنچھوڑنے کے لیے ضمیر اس غدر جو مچی ہوئی ہے اس پہ کہ آپ بولیں یہ ظلم ہو رہا ہے اسلام کہتا ہی یہ ہے پاکستان کا وہ عام مذہبی جماعتیں اگر عمران خان کا دور ہوتا جس میں وہ رحمت اللہ العالمین کانفرنس کرواتا رہا قرآن کی محفلیں کرواتا رہا مفت بچوں کو نساب قرآن کا دیتا رہا لازمی کرواتا رہا یہ ویسے تو انفرادی لوگوں کا معاملہ ہے لیکن سیاسی سطح اور مذہبی رہنماؤں پر جو غدر پر بات ہے وہ اس پہ باتیں کرنے ہیں ادھر نہیں بات کرتا کوئی بھی میرے لئے اس مقابلے کی کوئی اہمیت نہیں یہ تو امریکہ اور یورپ کو صرف خوش کرنے کے لئے دیکھیں ہم بڑے لبرل ہیں مغرب کو خوش کرنے کی اس طرح کی گھٹیاں ہرکتیں ہمیشہ ہوتی ہیں یہ زندہ قوم کی طرح معاملہ ہوتا تھا ایران نے جس طرح چھے ارب ڈالر امریکہ نے ان کے فروز کی ہوئے ایران نے اس کے جواب میں پانچ امریکی بندے پکڑ لی اس کی رہائی کے بدلے میں چھے ارب ڈالر ارب ڈالر انہوں نے آئی ہے امریکہ سارا لینے کے لئے پورا چوبیس کروڑ کا ملک ان کو حوالے کر دی اور غدر مچا دی اب خارجہ پالیسی طبعی بربادی دیکھیں ہندوستان ارب امریکہ سعودیہ سے کہہ رہا ہے ان کے میڈلی سے بندے نکالو مزدوروں کو نکالو یہ تو بھکاری ہیں سعودی عرب ارب امریکہ اور چین تینوں نے یہ بات باجوہ صاحب کو بھی شہباز شریف کو بھی سب لوگوں کا کہا تھا کیا آپ مانگنے آ جاتے ہیں ہم شاید دے دیں ہمارے آنے والی نسلیں نہیں دیں گی وہ پریکٹیکل لوگ ہیں ہاتھ پہر چلاو اب ہندوستان جی ٹورٹی میں انڈونیشیا جنوبی کوریا میکسیکو جنوبی افریقہ بنگلہ دے یہ سارے ملک تھے جن کی معیشت تباہ برباد تھی جنوبی افریقہ انیس سو چرانوے میں آپ کو پتا ہے والنسلی فسادات ہوتے تھے کالے گوروں کا مسئلہ تھا یہاں پر اب مصر بھی موجود تھا اس وقت حملہ ہوتا تھا وہ پاکستان کی طرف دیکھتے تھے آج پاکستان سے بات کرنے کو تیار نہیں سولہ مہینوں میں ایک ارب ڈالر کے لیے منتے کرواتے ہیں زلالت کی دلدل میں ایسا ہے انہوں نے پھسایا اب چھے مہینے میرے خیال میں موجود ہیں چھے مہینے اس غلازت سے نکلنے کے لیے اس غدر کو ختم کرنے کے لیے ایک تو الیکشن اس کا حل ہے لیکن اس طرح کا الیکشن نہیں جس طرح ابھی گلگت میں ہو رہا ہے بارہ دن ہو گئے ہیں وہاں دھرنا چل رہے ہیں وہ چیف کورٹ کہہ رہا ہے زمنی انتخابات روکے جانے کی جو اس نے الیکشن کمیشن کی محتل کی پیسلا اس کے باوجود دھرنا دیکھیں جان بوجھ کر سولہ ہزار ووٹ صرف اور لوگ گیارہ بارہ دن سے وہاں بیٹھے ہیں خالت خرشید دلیر آدمی وہاں کے لوگ دلیر لوگ ہیں کھڑے ہیں انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ دفاعی اعتبار سے ایک سنسٹیف علاقہ حساس علاقہ باقی لوگ جو الیکشن صاف شفاف کرانا چاہتے ہیں وہ دیکھ لے سولہ ہزار ووٹ پر ایک سیٹ پر یہ معاملہ ہو رہا ہے الیکشن میں تو یہ آزاد امیدوانوں کی گئے میں یہ لوگ ظاہر ہے وہاں پہ بھی اپنی دھاندلی کی غدر مچانے کی کوشش کریں گے لیکن معاملہ پھر آ جائے گا عوام کی قورٹ میں عوام کی عدالت میں آخر میں بشرا بی بی کے حوالے سے خبریں ہیں کہ عمران خان کو وہ لنے امار کا عباد کا بتایا تو خان جو ہے وہ بڑا دکھی تھا میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ظلہ شاہ اور عرشت شریف کو عمران خان نہیں بھولا اس نے بڑا دکھی کیا تھا جس طرح اے پی ایس کا معاملہ تھا مضبوط بند ہے وہ برداشت کر لے گا قوم کیسے برداشت کر لے گا یہ سوچنے والی بات ہے کیونکہ یہ معاملہ ایک دو امار یا ظلہ شاہ یا عرشت شریف کا نہیں ہے کتنے کیسز ہیں جو آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی اس پہ شروع ہوں تو پتہ نہیں کتنے لمبے ویلہ تحریک انصاف اب اس پہ کوئی لمبی تفصیلات کے پیپر جاری کرنے جاری ہے کتنے لوگ پکڑے گئے کیا ہوا کس کے ساتھ یہ آنے والی تاریخ کا حصہ بنے گی یہ دیکھیں تین چار پانچ سال دس سال جتنا یہ گرد سار ہی بیٹھ جائے گی کوئی اور آپ کو ایسے تاریخ بتا رہا ہوگا تو ایسے حوالے دے رہا ہوگا کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا آج وہ مرتضی بھٹو کا جس رہا دیکھیں نا اس کی بیس ستمبر کو انہوں نے مارا تھا اور اس کی اٹھارہ کو اس کی سال گرہ آتی دو دن سال گرہ ہوتی ہے اس کی اور دو دن بعد پھر اس کی برسی مناتے ہیں تو اس کے مارے میں کیا کیا پروپیگنڈے ہوتے رہے آج دیکھ لیں بارال انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں میری کوشش ہوگی کہ آپ کو بتاؤں کہ امریکی اس وقت کس طرح مشکل میں پھنسنے جا رہے ہیں بڑا اہم معاملہ ہے اور حامد خان صاحب سے میری امید ہے انشاءاللہ جو ہے اگلے وی لاغ میں تفصیلی بات سپریم کورٹ کے حوالے سے کیسز پہ ہوگی وہ ضرور چیک کیجئے گا اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ